اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اچھا آمیر پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ایک سنگر ہیں تو یہ سنگنگ کا شوق کب سے سٹارٹ ہوا یہ بیسے آٹھ سال ہوگے مجھے گاتے میں آٹھ سال سے اس فیلمے تو استاد میرے روی آرین ستا شنکر ان لوگوں سے بس یہ ان کو دیکھ دیکھ کے ہوا ان کو دیکھ دیکھ کے شوق ہوا پہلے آپ کیا تھے پہلے میں گاتا ہی تھا زیادہ تک لیکن ابھی کیبورڈ پلے کرتا ہوں زیادہ گانے کا شوق کتنا نہیں ہے ابھی برحال تھوڑا کوئی جیسا بھی ابھی چل رہا ہے جو حال ہے آگے ہیں اچھا کسی بینڈ کے ساتھ گا رہے ہیں یا اپنے طریقے سے گا رہے ہیں کسی ہے مطلب کوئی گروپ وگیرا ہے کچھ بتائیں گروپ وگیرا تو خیر نہیں ہے برحال ایسے فنکشن وگیرا میں جاتے ہیں کیبورڈ پلے کرتے ہیں اور یہ استاد روی آرین میرے ان کے ساتھ جاتا ہوں ان کا فہمیج بینڈ ہے ان کے ساتھ جاتا ہوں تو ان کے ساتھ سنگا جاتے ہیں ایسا کیبورڈ ان کے ساتھ زیادہ تر تو میں سیکھنے کے حوالے سے جاتا ہوں سیکھنے کے حوالے سے جاتا ہوں تو استاد رکھا ہے آپ نے کوئی استاد میرے روی آرین ہے کیبورڈ میں اور ویسے کلاسیکل میں نے موسیق لیا جو وہ میں نے استاد شنکر کیا فیملی میں بھی کوئی گلوکار ہو رہے فیملی میں کوئی رہا ہے تو فیملی کی کیا سپورٹ ہے جب ان کو پتا چلا کہ آمیر اب گانا چاہتا ہے فیملی نے بڑی سپورٹ کیا والی صاحب میری ممہ ان لوگوں نے سپورٹ کیا تو جب ہی میں آج تھوڑا جو بھی احال ہے تو فیملی میری چاہتی ہے کہ ہر چیز مطلب میری خواہش پوری ہوتی ہے باجہ کیبورڈ ہارمونیم سب کچھ لے کے دھتے مجھے پڑائی چل رہی ہے پڑائی تھوڑا سا نہیں کر سکے بس تھوڑا سا مجبوریاں کی ہیں تفصیلیات ہوتی ہیں یہ شوک میں نہیں کر سکے بس یہ شوک تھوڑا سا زیادہ تر میں نے شوک کیا تو پڑائی بھی میرے سے نہیں کر سکتا تھوڑی بہت زیادہ تھوڑی کیے زیادہ نہیں اور آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ پڑھتے تھے کیا وہ بھی آرٹیسٹ ہے یا کسی جوب پہ چلے گئے وہ دوست کو جوب بھی کرتے ہیں اور یہ میرے دوست گٹار بجاتے ہیں دو تین دوست ہیں میرے جو گٹار بجاتے ہیں مطلب ہے اس فیلڈ سے ہی اس فیلڈ سے ہی بتا لو کہ ان کا بھی فنکشنز کر رہے ہیں ابھی آپ لائیو کیا کوئی آل بم کے ساتھ وغیرہ کی ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں کی شوک ہے شوک ہے شوک ہے کرنے کتنے سال ہو گئے آپ کو لائیو گاتے ہوئے لائیو تو بھی پہلی مرتبہ آیا اچھا بیسے گانے تو میں آٹھ سال آٹھ دس سال ہو گئے میں گاتے ہوں آپ گاتے ہیں تو کسی فنکشن وغیرہ میں شادیوں کی ایوینٹس میں آپ گاتے ہیں کس گلوکار کو زیادہ آپ جوئے فولو کرتے ہیں ایڈین گلوکار ہے اردو سپیکنگ کو زیادہ کرتے ہیں جی جی اچھا سندھی کم گاتے ہیں سندھی بہت کم گاتے ہیں اچھا کسی پروگرام میں فرمایش آ جاتی ہے جیسے آج کل دیکھتے ہیں کہ سندھی بھی بولتے ہیں بھائی میں یہ سنائے تو پھر وہاں پہ آپ کیا بولتے ہیں جی سندھی کلام ہمیں سنائے سندھی جو مجھے یاد نہیں ہے زیادہ لیکن سندھی اگر فرمایش آ جاتی ہے تو سنا دیتے ہیں ایک آدھا سنگ ہے یاد تو کر لیتے ہیں اچھا کبھی آپ کا گھر کی اندر یہ میوزک آپ کے لئے کوئی رکاوٹ بنا نہیں نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں بنا کیا ٹائمیں ہوتی ہے ریاست کی ریاست کس ٹائم کرتے ہیں آپ شام کو شام کی ٹائم کرتے ہیں ڈیلی کرتے ہیں اب سٹارٹ کیا ہے ریاست کس ٹائم کرتا تھا ابھی گھلے کا میں نے زیادہ ریاست شروع کیا اچھا ابھی ہماری ویورس کو اب کیا سنانا چاہیں گے سندھی سونگ ہے مانا اٹھے مانا اچھا پنجابی سونگ مانا اٹھے مانا سو یار جو ہے پنجابی اچھا بسم اللہ مانا اٹھے مانا سو یار جو ہے مانا اٹھے مانا سو یار جو ہے کچھ بھی ہوئے تے سڑا پیار تو ہے مانا ہے تے مانا سو یار جو ہے کچھ بھی ہوئے تے سڑا پیار تو ہے کیوں مانے دا کیوں دھولے دا گلا کرا میں تو لکھ باری مانا اٹھے مانا سو یار جو ہے کچھ بھی ہوئے تے سڑا پیار تو ہے کیوں مانے دا کیوں دھولے دا گلا کرا میں تو لکھ باری بسم اللہ بسم اللہ چنگے ہو وڑ یار تے ہر کوئی سڑگا ہے کائیوں سہارا شہر میرے نڑ لڑگا ہے چنگے ہو وڑ یار تے ہر کوئی سڑگا ہے تائیوں سہارا شہر میرے نڑ لڑگا ہے وہ سارے اگا وڑا فانکار تو ہے کچھ بھی ہوئے تے سڑا پیار تو ہے سارے اگا وڑا فانکار تو ہے کچھ بھی ہوئے تے سڑا پیار تو ہے کیوں مائے دا کیوں ڈھولے دا گلا کرا میں تے لکھ باری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہو مانا ہے تے مانا سیار چو ہے کچھ بھی ہوئے تے سڑا پیار تو ہے کیوں مائے دا کیوں ڈھولے دا گلا کرا میں تے لکھ باری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تمام خوبصورت بسم اللہ ناظرین اسانی گفتگو جاری آئے پر آؤ چاہدے سے کجا جانا آدھیک سوال کیا امیر کا تو امیر ہمیں یہ بتائی آپ نے راگ کس سے سیخا یہ استاد چھنکر میرے کلاسی گا آپ نے ان سے سکھا اچھا تعلیم آپ نے کہاں سے لی تعلیم تو زیادہ ٹویشن پڑھا میں نے بس تھوڑا کوئی ٹویشن پڑھا آپ نے مطلب اسکول آپ نہیں گئے اسکول چھوٹا تھا جب گیا لیکن زاگے نہیں گڑا اسکول میں بھی بھر میں اور چھوٹے بہن بھائی پڑھتے تھے جی جی بہن بھائی پڑھتے تھے اچھا گانے والے کوئی آپ کے گھر کے اندر جو گاتے ہوں یا فیملی میں کہیں دور سے رشتے دار میرے چاچو ہے وہ گاتے ہیں بہت اچھی آواز ہیں لیکن ابھی ان کو بچھا رو کینسر ہو گیا تو اس ویسا بھی ان نے گانا بن گا کہ بہت اچھے سوریلے آتی سار اچھا گاتے تھے کون سی پروگراموں میں گاتے تھے ایسے گھر میں گاتے تھے زیادہ تر میں نے ان کو بھی دیکھ دیکھ کے سکھا زیادہ تر توڑا ہم اگر میں تو نہیں گاتے لیکن بہت اچھا گاتے تھے سوریلے تھے اچھا تو مطلب آپ نے ان کو دیکھ کے شوق پیدا کیا دیجئے اچھا میوزیک میں جو انسٹرومنٹے کون کون سے آپ کو بجانے آ جاتے ہیں ہارمونیم کے علاوہ ہارمونیم اور ایک اپنا کی بورڈ بجا لیتا ہوں تھوڑا بہت دھولک بھی پیلے کر لیتا ہوں اچھا ناظر رسان جی آمیر سا گفتگو جا ریا ہے ٹائم تھی وکڑے شورٹ بریک جو بریک اپ پہ واپس آج جاؤ ویلکم بیک ناظرین ایویننگ سپیشل میں ناظرین اچھا یہ گفتگو جو لی ریا ہے آمیر مانسا جو کوئی کہا ہے سنگر اچھا آمیر بچپن کی مطلق کچھ بتایا ہمیں بچپن میں مطلب کس بچپن کہاں گزرا آپ کا بیسکلی آپ کہاں سے ہیں بیسکلی تو اترابا سے ہی ہے بچپن تو کون سے لائکی سیدر آباد کی ایدر آباد قید آزم پلاازا اچھا بچپن بھی آپ کا ہیدر آباد میں گزرا ہے بچپن کسا گزرا تھا بچپن تو ایسا گزرا ہے بچپن میں جو اب اتنے بڑے نہیں ہے چھوٹے ہی ہے لیکن بچپن جو بچپن تھا بچپن تو بچپن ہی ہویا اچھا پھر موزیق کا شوق کہاں سے یہ شروع آپ کو بچپن سے ہوا بچپن سے ہی گاتا ہوں چھوٹا تھا لیکن ابھی زیادہ تر لیاز بغیرہ بھی شروع کیا شوق مجھے بچپن سے یہ موزیق کا پہلے آپ نے کہاں گایا پہلی پرفرمیس کہاں کیا آپ نے سب سے پہلے ہمارے کہنا میں گھر میں جو نا چاچو کی شادی تھی تو اس میں میں نے زیادہ تر گیایا اور اس میں گانے والا سنگر بھی میں ہی تھا اچھا پھر یہ بینڈ کے ساتھ آپ کب ساتھ میں آگے بینڈ کے یہ کیبورڈ جیسے سٹارڈ کیا میں نے بھی میرے خیال ڈیٹھ سال دو سال ہوئے مجھے تو جیسے میں نے کیبورڈ سٹارڈ کیا ہے بجانا تو سا روی آرین میرے سال دے کیبورڈ تو ان لوگوں نے انہیں مجھے بھتایا انہیں مجھے راستہ دکھایا یہ بینڈ پروگرام کا سسٹم جو بھی انہیں سارا سسٹم انہیں بتایا آپ چرچ میں بھی بجاتے ہیں چرچ میں بھی بجائے ہیں اچھا وہاں آپ کیا گاتے ہیں وہاں گایا نہیں بجاتے بس بجائے ہیں ہیدر آباد کے علاوہ کہیں بہر بھی آپ گاتے ہیں جی ہیدر آباد کے علاوہ گئے ہیں بھار اچھا آمیر ابھی آپ جو تھوڑا سا مجھے ساتھ کنفیوز ہو رہے ہیں بات کرنے میں چاہ آپ گھر میں بھی ایسی ہی رہتے ہیں نہیں کنفیوز یہ ہے کہ زرہ تر آتے نہیں ہے لائف تو اچھا نہیں اس طرح سے بات کرنا نہیں آٹسٹ یا سنگر اور ان کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے بات صحیح آپ کی لیکن زیادہ تر جو نا بجاتے بے بس زیادہ تر بجائے ہیں گایا تو بہت کم ہی ہے زیادہ اچھا ابھی ہمیں کیا سنائیں گے لاغ سائیں کی نمال سنائیں گے بسم اللہ بسم اللہ موسیقی ہو لالر میری پت رکھیوں بلال جھولے لالر سندھڑی دار سہمن دار شہباز کلندر لال میری پت رکھیوں بلا جھولے لالن سندھڑی دار شہباز کلندر دما دم مست کلندر شکیشہ باز کلندر کلندر لال کلندر حسینی لال کلندر ہو لال میری ہو لال میری چار چرانگ تیرے بلن ہمیشہ چار چرانگ تیرے بلن ہمیشہ ہو پنجیوہ میں بالن آیا بلا جھولے لالن سندھڑی دار سہمن دار شہباز کلندر دما دم مست کلندر شکیشہ باز کلندر کلندر لال کلندر علی دہ پہلا نمبر ہو لال میری ہو لال میری موسیقی ملوچستان یہ اپنا علاقے کا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا تو ملوچستان میں سے گھونکہ ہوں علاقے کا نام ذہن میں نہیں آرہا بھی پاکستان کے اور کون کون سی علاقے میں آپ گھومے ہیں جاتا تل ادھر ہی سکھر لڑکانا شکارپور ادھر ہی جانا ہوتا ہمارے Speak function کے حوالے سے یا گھومنے کے ارادے سے function کے حوالے سے بھی function کے سافر سے بھی جاتے ہیں function ہوتے ہی در تو آپ کو زیادہ مزہ کہاں آتا ہے فنکشنوں میں تو نیند پوری نہیں ہوتی ہوگی نیند پوری نہیں ہوتی اچھا زیادہ تر فنکشن آپ کو کس جگہ پر زیادہ ملتے ہیں اکراباد میں یا باہر باہر زیادہ تر ملتا بھر خاص ٹنڈو آدم ٹنڈو لیاری سیڈ پر زیادہ اچھا مہینے میں کتنے باہر آپ کا آنا جانا رہتا ہے اچھا جو سننے والے ہیں کیا سننہ زیادہ پسند کرتے ہیں پس سندھی مول ہوتا تو پھر سندھی لوگ گاتے ہیں ہمارے پاس جو سنگر ہوتے ہیں اور ویسے زیادہ تر ابھی تو انڈین گانے چل رہے ہیں گزل چل رہے ہیں گزل وغیرہ جی لوگ گاتے ہیں تو گزل بھی آپ گاتے ہیں جی تو کیوں نہ ہمیں بھی ایک گزل سنا دے بسم اللہ موسیقی 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 ہوتا کاش ایسا کوئی منظر ہوتا میرے کاندھے پہ تیرا سے ہوتا کاش ایسا کوئی منظر ہوتا ہے اس بلندی بہت تنہا ہوں اس بلندی بہت تنہا ہوں کاش میں سب کے برابر ہوتا میرے کاندھے پہ تیرا سے ہوتا کاش ایسا کوئی منظر ہوتا کاش ایسا کوئی منظر ہوتا ہے تمام خوبصورت کاش کوئی ایسا منظر ہوتا ہے ناظرین آسان یہ گفتگو آمیر سا جاری آئے ٹائم تھی اکڑے شورٹ بریک جو بریک کا پہ واپس تھا جو ویلکم بیک ناظرین ایویننگ سپیشل میں ناظرین آسان گفتگو جاری آئے آمیر سا آئیں آمیر آپ نے ہمیں خوبصورت غزل سنائی کیا غزل آپ کا پسندندہ ہے آپ غزل زیادہ شوق سے گاتے ہیں جی میں بیسے زیادہ تر کلاسیکل میں جو توجہ رکھتا ہوں اور غزل وغیرہ زیادہ سنتا ہوں تو مجھے غزل اچھی لگتا ہے کلاسیکل میزک کہاں سے سکھی آپ نے کلاسیکل میزک میں نے ادراباد میرے استاد ادراباد میں ہی رہتا ہے استاد شنگر میں آپ کو پہلے بھی بتایا ان سے میں نے یہ کلاسیکل لیا زیادہ نہیں تھوڑا بہت کرتے ہیں اچھا غزل گھانے والے کون سے وہ سنگر ہیں جو آپ کو زیادہ پسند ہیں گولا ملی گولا ملی صاحب اچھا ان کی غزل بھی آپ اکثر فنکشنز پروگرامز میں لائیو گاتے ہیں جی ایک دو بار گائی ہے ایک دو بار گائی ہے ان کی اتنی پیاری پیاری غزلیں ان کو گاہ تو نہیں سکتا لیکن کوشش کر سکتا ہے اچھا آمیر جیسے غزل کی بات کی جائے تو غزل بہت مشکل ہوتی ہے یاد کرنا اور آپ نے بتایا کہ آپ نے تعلیم بہت کم کی ہے تو پھر یہ یاد کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کسے کرتے ہیں موبائل پر سن سن گیا اچھا موبائل پر سن سن گیا یاد جی جی کبھی کسی فنکشن میں بھول گئی تو پھر نہیں ذہن میں یاد ہوتی ہے ویسے تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں تو زیادہ تر میرے پار لیڈی سوتی ہے تو اس میں میں پڑھ لیتا ہوں ریاض کتنا کرتے ہیں پھر آپ ریاض شام کو سات بجے سٹارٹ کرتے ہیں سات بجے نو بجے تک تو اس کے بعد اپنے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اچھا ریاض کو کوئی کلاب کھولایا گھر کے اندر ہی کرتے ہیں گھر میں ہی کلاب ابھی گھر میں ہی کر رہے ہیں تو ہارمونیم پہ کرتے ہیں یا پورے انسٹومنٹ رکھے ہیں میں ڈھوڑا کوئی اگرہ کچھ زیادہ آپ نے رکھے ہیں ہارمونیم بھی ہے اور اپنا کی بورڈ ہے سارے ہی ہے لیکن زیادہ تر گلے کا جو میں ریاض کرتا ہوں اچھا گلے کا جو ریاض ہوتا ہے وہ اکثر صبح کے ٹائم ہوتا ہے تو وہ آپ کرتے ہیں صبح میں ٹائم نہیں ہوتا صبح میں ٹائم نہیں ہوتا تو اس وئے سے شام میں ہی بس زیادہ ٹائم ملتا ہے تو اس شام میں بیٹھتا ہوں سارے دن میں جو آپ کے مصروفیات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں یا صبح کے جو آپ بیزی ہوتے ہیں ریاض نہیں کر سکتے تو اس کی کیا وجہ ہے بس جو بغیرہ کرتے ہیں جو میں جاتا ہوں پھر ادھر سے ٹائم ملتا ہے شام کو پانچ وجہ وہاں سے آتا ہوں اس کے بعد تو سنگنگ کے ساتھ آپ کی جو بھی چل رہی ہے جی جی اور کس کی غزل آپ گاتے ہیں یا سنتے ہیں ہری ارن کھان سکتے ہیں جی جگدی سین کو سنا غلام علی صاحب کی بات آپ نے کیا تو کیوں نے ان کی غزل ہو جائے بہشک بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو کہیں بھی رہے سر پر تیرے الزام تو ہے تو کہیں بھی رہے سر پر تیرے الزام تو ہے تیرے تیرے ہاتھوں کی لکیروں میں میرا نام تو ہے تو کہیں بھی رہے سر پر تیرے الزام تو ہے تیرے ہاتھوں کی لکیروں میں میرا نام تو ہے تو کہیں بھی رہے سر پر تیرے الزام تو ہے مجھ کو تُو اپنا بنایا نہ بنا تیری خوشی مجھ کو تُو اپنا بنایا نہ بنا تیری خوشی مجھ کو تُو اپنا بنایا نہ بنا تیری خوشی تُو زمانے میں میرے نام سے بدنام تو ہے تُو زمانے میں میرے نام سے بدنام تو ہے تیرے ہاتھوں کی لکیروں میں میرا نام تو ہے تُو کہیں بھی رہے سر پر تیرے الزام تو ہے تُو کہیں بھی رہے سر پر تیرے الزام تو ہے موسیقی 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 دیکھ کر لوگ مجھے نام تیرا لیتے ہیں دیکھ کر لوگ مجھے نام تیرا لیتے ہیں دیکھ کر لوگ مجھے نام تیرا لیتے ہیں شکر ہے اس دلے بیماری کو آرام تو ہے تیرے ہاتھوں کی لکیروں میں میرا نام تو ہے تُو کہیں بھی رہے سر پر تیرے الزام تو ہے تُو کہیں بھی رہے سر پر تیرے الزام تو ہے تمام خوبصورت غزل آپ نے سنائی اچھا اس سنگر کو جب سنگنگ کا شوق ہوتا ہے تو وہ سنگنگ کے پیچھے اپنے کھانے کی قربانی بڑی دیتا ہے تو آپ نے کس کس چیزی کی کھانے میں قربانی دیئے کہ میرا گلہ خراب نہ ہو زیادہ تر کو چامل سے پریز ہوتا ہے اور اچار وغیرہ جیتنی کھانا پڑتا لیکن ہم تو پھر بھی چلا لیتے ہیں چامل آمل سب کھا لیتے ہیں اچھا گلے کو سیٹ کرنے کے لئے یا بزید اچھا بنانے کے لئے کون سی ترکیب یوز کرتے ہیں زیادہ تر تو میں کعوہ چائی پیتا ہوں کعوہ کے لئے اور اس کے بعد کعوہ چائی پیتا ہوں اس سے گلے کو فرق پڑتا ہے اچھا نیند کم ہونے کی وجہ سے بھی گلہ خراب ہوتا ہے تو آپ کی نیند تو کم ہوتی ہوگی نیند زیادہ تر کم ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے رات کو فنکشنوں میں ہوتے ہیں رات کو باہر ہوتے ہیں نیند کا تو پوچھیں نہیں نیند تو ساڑھے چار پانچ بل جاتے بیسے تو نیند بھی ضروری ہوتی ہے سنگر کے لئے تو اس کی روٹین آپ کیا دن میں پوری کرتے ہیں دن میں آپ کو باتا ہے جوپ کرتا ہوں میں جوپ کرتا ہوں دن میں پوری نہیں ہوتی یہ ہے کہ دو گھنٹے مل جاتے دوٹی سے آنے کے بعد جوپ سے آنے کے بعد جوپ سے آنے کے بعد شلوار کمیز شلوار کمیز شلوار کمیز شلوار کمیز شلوار کمیز کبھی کچھ ایسا ہوا جب آپ کسی فنکشن میں گئے ہوں کچھ ایسی بات ہو گئی ہو کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس سے آپ کا دل اٹھ گیا ہو گانے سے کہ گانا نہیں چاہیئے مجھے ہوتا ہے ایسا کہ ہم لوگ گئے تھے ایسی جگہ ہے جو لوگ شراب پی کے زیادہ تر گن کرتے ہیں وہاں پہ دل نہیں کرتا گانے کا کہ یار ابھی یہاں پہ شراب پی ہو انہیں گن ہو رہا ہے تو اس ویسے زیادہ گانے کا دل نہیں کرتا اچھا لڑائی سے آپ ڈرتے ہیں لڑائی سے تو بورڈر لگتا ہے ناظرین نوہ کی بدین دیلاتی خوبصورت نغمہ آئے جو کو ملی کر ایڈیس ہوتا انہوں پہ آئے نیوز بریک نیوز بریک کپ پہ واپس تاچوں موسیقی 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 دنیا کے ایمانویم کے فیس کرنا پاؤں دوا ہے وہ ہی ہو جی سنگر تھی دوا ہے تو آمیر آپ میری بات سمجھ رہے میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہوں اچھا میرا یہ ساپ سے سوال ہے کہ آپ کو فنکشن سکولز کے ملتے ہیں کالیج سکول یونیورسٹی دی دی سکول میں بھی یونیورسٹی میں کیا سکول میں جوب بھی کر کے آئے ہوں بیسے میزک کی شروع اچھا تو فنکشن مغیرہ بھی کیا ہوں سکول میں کون سے فنکاروں میں آپ کے دوست ہیں زیادہ فنکاروں میں تو زیادہ مطلب دوست فنکار کون سے فنکار ہے گلوکار جو بھی ہیں ہمارے سندھ کے آپ کے کوئی دوست ہیں کون سے اپنا استاد روی آرین میرے بہت اچھے فنکار ہے در پاکستان ان کا بڑا نام ہے اور باہر بھی ہو کر آئے کرتے ہیں تو وہ اس کے علاوہ پھر مشہد بھائی ہے ہمارے بہت اچھے آٹیز ہے گٹاریز ہے اس کے علاوہ محمد داندھے پہ ہے بہت اچھے دوست میں رہے اچھا ہمارے ہیدر آباد کے اندر ٹیلی ویزن ہے یا سندھ کے اندر بھی چینلز ہیں موقع ملا ہے کبھی چینل پہ آنے کا یا ریڈیو پاکستان بھی ہے وہاں پہ کبھی گئے آپ نہیں نہیں کبھی نہیں اچھا یہ آپ کا فرسٹ ہے میرا ٹیلی پیانا آپ کو خود کا شوق نہیں ہے جہاں موقع نہیں ملا مجھے اصل میں میں نے کبھی ٹرائی کی نہیں آگے جانے جی بیسے میں نے زرہ تر بس اس میں آگے تھا کیبورڈ بجایا اس میں میں نے ملتا ٹرائی کرتا تو شاید ہو سکتا مل جاتا چاہنس لیکن میں کبھی ٹرائی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کیا ہے بس بجا یہ ہے کہ تھوڑا سا مہنت کرنی پڑھے گی زیادہ سے بات ہے پیسہ بھی چاہے ہوتا ہے آپ لوگ پیسو سے تو سب کچھ ہوتا ہے پیسے سے سارا ہم ہوتا ہے نہیں ٹی وی پہ آنے کے لیے تو پیسو کی ویسے ضرورت نہیں پڑتی کانفیڈنس ہونا چاہیے تو شرمیلے ہیں آپ اس وقت سے نہیں آتے بس بات کرنے کا تھوڑا کیلنڈ کم ہے اس ویسے جو نا آگے جو نا نہیں آتا پڑتا پڑتا بس اچھا جب آپ گاتے ہیں اسٹیج پہ تو وہاں پھر کیسے فیز کرتے ہیں اسٹیج پہ زیادہ تر کم ہی ہوتا ہے گانا بجانا میں آپ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں زیادہ تر کیبورٹ پہ جاتا ہوں اچھا یا ہرمونیم پلے جاتا ہوں بیویس بھی ہمیں کچھ میسیج کریں کہ آمیر ہمیں غزل سنائیں کیونکہ آمیر ماشاءاللہ غزل بہت اچھی سنا رہا ہے تو کون سی غزل سنانا چاہیں گے نیتے شوم بسم اللہ نیتے شوم بھر نہ جائے کہیں نیتے شو بھر نہ جائے کہیں تو بھی دل سے ہاں تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں نیتے شو بھر نہ جائے کہیں تو بھی دل سے ہاں تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں نیتے شو بھر نہ جائے کہیں موسیقی موسیقی تجھ کو دیر کے بعد آج کا دن گزر نہ جائے کہیں تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں نیتے شو بھر نہ جائے کہیں موسیقی موسیقی آہ کچھ دیر رو ہی لے ناصر موسیقی پھر یہ دریہ بھر نہ جائے کہیں پھر یہ دریہ اتر نہ جائے کہیں نیتے شو بھر نہ جائے کہیں نیتے شو بھر نہ جائے کہیں موسیقی 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 ایک خوبصورت نغم ہوا ہے جو کو جلال صاحب جو آئے ان نغمیلے حالداز جنہیں آپ کو واپس ہی نہ سیں ویلکم بیک ناظرین ایویننگ سپیشل میں آمیر ساتمہ خوبصورت اس ہیں گفتگو حلی رہی آئے اچھا آمیر آپ کون کون سنگ سنتے ہیں اکیلے میں جب بیٹھتے ہیں کس کو زیادہ سنتے ہیں فوق میزک کو آپ سنتے ہیں بہت کم بہت کم اس کی کی ہو جائے فوق تو آج کل نوجوان بھی زیادہ کہا رہے ہیں سن رہے ہیں کبھی گھر والوں کو کچھ سنائے گا کی گھر والے سنتے رہے روز بیٹھتے ہیں تو گھر والوں کو زیادہ میرے مجھے گھر فرمائش کرتے ہیں وہ کہ گھر سنو یہ گھر سنو وہ گھر سنو زیادہ میں گھر میں ہوتا ہوں تو گھر والی محل چل رہا ہوتا تھا اچھا جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو اکثر کون سا بیٹھ کے اکیلے میں گھیت گاتے ہیں دل کی تنہائی کو آواز بنا لیتے ہیں درد جب ہسے گزرتا ہے تو گھا لیتے ہیں اچھا تھوڑا گنگنہ کے سنائے بھائیں 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 دل کی تنہائی کو آواز بنا لیتے ہیں درد جب ہسے گزرتا ہے تو گھا لیتے ہیں درد جب ہسے گزرتا ہے تو گھا لیتے ہیں دل کی تنہائی کو آواز بنا لیتے ہیں درد جب ہسے گزرتا ہے تو گھا لیتے ہیں ہاں گھا لیتے ہیں بہت سب یہ آپ کا درد ہوتا ہے جو آپ گنگناتے ہیں جی بالکل اچھا کوئی ایسا دوست ہے آپ کا جس کے ساتھ بھی اپنے کوئی بات شیئر کرتے ہوں دوست ہے ہرشمان اور سنجیمان دونوں ان سے بھی آپ ایسے بات کہتے ہیں جسے ہم سے کر رہے ہیں یا ہسی مزاق سے کرتے ہیں نہیں بات ایسی ہوتی ہے مجھے نا زیادہ بات کرنے آتی نہیں ہے زیادہ میں خود زیادہ بات کرتا نہیں زیادہ تو اس وقت سے تھوڑے کنفیزن ہوئی ہے بات کرنے میں بات بطلب شروع سے آپ چپ چپ رہے ہیں گھر والوں کا پیار کیسا رہا ہے آپ کو اپنی زیادہ پیار کرتی یا ابو اپنی ابو دونوں پیار کرتے ہیں مجھے زیادہ پیار کرتے ہیں اچھے فیملی کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں یا اکیلے رہنا پسند ہیں زیادہ فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں اور فیملی بہت پیار دیتی ہے میں ماں باپ کا پیار مجھے ملا ہے تو آج اس مقام پر تھوڑا بہت گا لیتے ہیں اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں گھر میں دوستوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں بھائر گھر میں بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں ڈالتہو اچھا جو دوست آپ کے بچپن میں تھے ابھی بھی وہ ہی ہیں یا ابھی نئے دوست بنایاں نئے بچپن سے دو ہی دوست میں مرے ابھی تک وہ ہی ہیں ساتھ ابھی تک وہ ہی ہے کبھی لڑتے ہو بس ابھی بڑھتے ہیں ابھی تو بات نہیں پڑیے ایک دوست میں روٹا ہوئے ابھی تاں بات نہیں ہوتی ان سے بھگی ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں ابھی تک بل سے میرا بہت اچھا بچپن کا ساتھی ہے ابھی یہ پروگرام اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے تو کیا لائف کہنا چاہیے ان کو شاید ان کو لگ رہا ہوگا کہ میں اس سے ویسے بات نہیں کرتا ہوں اگر وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے تو شاید ان کے دل میں یہ ہو رہا ہوگا کہ یار میں بات نہیں کرتا ہوں لیکن میں ذکر اس نے یہ کیا آج کیسے منائیں گے ان کو ابھی سمجھ لے کہ ان کو منانا ہے آپ کو تو کیسے منائیں گے بس وہ خود ہی مان جائیں آج یہ پروگرام دیکھ ہے شاید ان کا نام آگیا ہے ایسے کیسے کوئی تو ترکیب سوچی ہوگی نا بنانے کے لیے بس ان کا نام جر آگیا ہے تو اصل میں میں خود بھی بات نہیں کرتا ہوں ان سے زیادہ تو ہماری ایک بس ایسے ہی جھگڑا ہو گیا تھا کسی بات پر تو وہ میرے سے روٹے ہوئے میں بھی ان سے روٹا ہوں اس بات پر آج آپ نے ذکر کر دیا دوستی کا تو یہ بات چڑ گئی میرے دوست بہت اچھے دوست ہے بچپن کے یار ہے میرے اچھے آپ روٹتے ہو تو وہ آپ کو مناتے ہیں جی بلکل وہ کیسے مناتے ہیں بس کوئی نا کوئی بھانا ان کے پاس ہوتا ہے منانے کا اور آج میرے پاس بھی ایک بھانا ہے کہ آج لائف ان کے بارے میں بات کر دیا تو وہ شاید سن رہے ہوں گے گھر میں بہن بھائی لڑتے ہو بہن بھائی بھائی بھی لڑتے ہیں زیادہ سرد لڑائی ہوتی ہے بڑی بہن سے آج بڑی بہن سے لڑائی کرتے ہیں تو ان سے پھر کیسے آپ بات کرتے ہیں آپ تو کم بات کرتے ہیں لڑائی میں بات کر جاتے ہیں آپ لڑائی بھی بس ایسا ہی پیار والی لڑائی ہوتی ہے زیادہ مطلب غصہ ہونا یہ کرنا وہ کرنا زیادہ ہو یہ نہیں ہے میری چار سسٹر ہے تو چاروں مطلب میرے ساہے تین چھوٹی ایک بڑی ہے تینوں میں سے جو نا چھوٹی ہے تینوں میں سے زیادہ بات کرتے ہیں جو سب سے چھوٹی ہے اور سے بڑی ہے وہ ملک ایسے دوستوں کی طرح رہتے ہیں ہم لوگ بھین بھائی گھر کے اندر اچھا گھر میں بتا کے آئے تھے کہ آپ پروگرام لائیب میں آ رہے ہیں جی بلکل نہیں نہیں پتا کیا ہے اچھا تو اگر ان کو پتا ہوتا تو کیا ان کا ریکشن ہوتا شاید وہ دیکھ رہو ہوتا ہے بھی خوش ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا بیٹا ہمارا بھائی ہمارا پیارا جو آج اس مقام پر لائیو آ رہا ہے آپ کو خوشی ہو رہی ہے جی بلکل خوشی تو کیوں نہیں خوشی میں کنفیوز ہو رہا ہوں اب بھی آپ کیا سنیں گی بیویرس کو پس امال سناتے ہیں پھر لال سنگی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سونا لگدہ علی وآلا پیارا لگدہ علی وآلا سونا لگدہ علی وآلا پیارا لگدہ علی وآلا جس دن میں دان وچو جا سن لے سن لے سن لے سن لے نئیوں بھجدہ علی وآلا پیارا لگدہ علی وآلا سونا لگدہ علی وآلا سونا لگدہ علی وآلا مارکے بوطلہ سائیں جس دن ہانڈیا دے پچھ پایا مارکے بوطلہ نانڈیا دے پچھ پایا تے ور بدلے لال سکیدے جوش شباز سنو آیا تے ور بدلے لال سکیدے جوش شباز سنو آیا بوطلہ کتنے ہیں اُن آ جا آ جا آ جا تے نو سڑ دا علی وآلا سونا لگدہ علی وآلا پیارا لگدہ علی وآلا سونا لگدہ علی وآلا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا تمام خوبصورت علی مولا زبردست ناظرین آوا کے بدلے لالات آمیر ساں سے گفتگو جا رہی ہے ٹائم تیو اکڑی شورٹ بریک جو بریک اپ ہے واپس آچوں کے رہنا منجو بلکم بک ناظرین ایوینن سوال میں ناظرین ان سے گفتگو آئے جا آمیر ساں آمیر اس صرف آیا صرف آیا صرف آیا صرف آیا صرف آیا ہے ایوان کا علاوہ کی بورڈ بھی پلیک ندھا ہیں اچھا آمیر میں آپ سے اور بھی کچھ سوال کرنا چاہوں گی یا یہ سوال ہے کہ کچھ بنانا آتا ہے آپ کو کھانے میں چاول بنا لیتا چاول بنا لیتے جو چیز بنا ہوتی ہے سنگر کو وہ آپ بنا لیتے چامل بنا لیتا ہوں بس تھوڑا بہتا ہوں اچھا کبھی اکیلے رہے ہیں آپ کچھ دنوں کے لئے کچھ مہینوں کے لئے جی جی کب رہے ہیں ابھی ہم لوگ بیچ میں ایک پرام میں ہاں ادھر گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ اکیلی زیادہ تر رہنا پڑھتا تھا اچھا اکیلی وہاں رہے تھے اچھا کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں تو جاہر تر سبزیاں سبزیاں ہاتے ہیں اور بندی کون سی سبزی بندی اور اپنا آلو پالک آلو پالک اس کے علاوہ اس کے علاوہ کورما اور ماں تو میں کھاتا نہیں ہوں زیادہ تر سبزیوں میں بس دماغ ہے زیادہ رنگ آپ کو زیادہ تر کون سے پسند ہے ریٹ کلر ریٹ کلر سوچ کے یہ بھی بتا رہے ہیں آپ نہیں نہیں یہ تو ریٹ کلر مجھے پسند ہے اور بلیک کلر بلیک کلر موسم زیادہ کون سا پسند ہے آپ کو موسم موسم تو گھر میں نکلنا جب ہوتا ہے تو کم نکلتے ہیں نہیں زیادہ بھاری ہوتے ہیں ابھی تو تھند کی موسم چل رہی ہے اور تھند میں اکثر آواز بھی بھاری ہو جاتی ہے بلیکل پھر بیوی خلا خراب ہے بس موسم ایسا ہے نا تھوڑا تھا تھندہ موسم ہو رہا ہے بس جو حال حاضر آپ کے سامنے تھند میں تو اکثر سنگرز کی آواز ہیں وہ بھی خراب ہو جاتی ہے اس کو کسے منٹین کرتے ہیں زیادہ تر لوگ سٹیپسل کھاتے ہیں یا تو پھر کعوہ چاہے بنا کے پیتے ہیں بہت سارے اسے کرتے ہیں لیکن میں زیادہ تر تو کعوہ چاہے پیتا ہوں کبھی کبھی خود سے کوئی دھن کمپوس کی آپ نے جو خود بنائی ہو کبھی نہیں کوشش کی کوشش بھی نہیں کی اچھا امیر میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے باتوں سے لگ رہا ہے آپ کوشش بہت کم کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے بس کوشش کبھی کی نہیں نا کہ آگے بڑھنے کی اگر کوشش کرتا تو شاید پھر تعلیم بھی اگر اتنی نہیں ہے ہماری تعلیم ہوتی تو پھر شاید آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اچھا ایک موٹیویشن ہوتی ہے کبھی گھر سے ملتی ہے کبھی دوستوں سے ملتی ہے وہ کبھی آپ کو ملی آگے بڑھنے کے حسلہ افضائی ہو خسلہ افضائی تو ملتی ہے گھر سے بھی ملتی ہے دوستوں سے بھی ملتی ہے بہت مطلب سوچتے کہ آپ آگے جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ہر چیز میں ساتھ دیتے ہیں وہ تو پھر کیا ہے یہ سستی کی وجہ کیا ہے سستی کی وجہ یہ ہے کہ بس تھوڑا سا بات کرنے نہیں ہاتی مجھے اور تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہوں بس اچھا بات کریں گے تو آئے گی جی بالکل آئے گی لیکن ابھی اس کا بھی کرنا پڑے گا اس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں آپ گانے گاتے ہیں لائیف پرپورمس کر رہے ہوں جی بالکل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا بھی use کیا آپ نے نہیں جیسے گانے کی ٹریننگ ہوتی ہے ویسے بات کرنے کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے جی بالکل کسی سے ٹریننگ لے لیں جی بالکل یہ کرنا پڑے گا ابھی ٹریننگ ملنی پڑے ہی کسی بات کرنے کی کیونکہ ابھی صرف یہ ہی ہے اگر میرے کو تھوڑا سا ٹریننگ ہو نا بات کا تو پھر میں آگے بڑھ سکتا ہوں انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے اچھا سوشل میڈیا کا دور ہے تو موبائل یوز کرتے ہیں اپنی ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں آپ فیس بک پہ بس ویڈیو وغیرہ ہوگی باقی اپلوڈ نہیں کرتا فیس بک یوز کرتے ہیں کتنے فالوڈرس ہیں میں نے تو بھی دیکھا ہی نہیں ہے آپ نے فیس بک دیکھا ہی نہیں ہے نہیں بند پڑھا ہوا میرا فیس بک پہ بند پڑھا ویسے یوز تو کرتے ہیں ٹک ٹوک سنیک یوٹیوب یوٹیوب چلاتے ہیں کیا یوٹیوب میں چلاتے زیادہ یوٹیوب میں یہ غزلے وغیرہ سنتا رہا ہوں آج کل تو دیکھیں سوشل میڈیا ایک راستہ ہے نو جوانوں کو آگے بڑھانے کا دیکھا جائے تو میں بھی ایک سوشل میڈیا سے ہی آج یہاں پہ ہوں تو یہ چیزیں آپ کو یوز کرنی چاہیئے بس ابھی کوشش کریں گے سوشل میڈیا کو یوز کرنے بھی کیونکہ ابھی مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو کوشش کریں گے چلے پروگرام کا ہمارا ٹین اقتتام پہ تمہیں چاہوں کہ آخری کوئی غزل ہمیں سنائیں غزل سماتے آپ کو غلا ملی شاپی اچھے سونا ہے بسم اللہ موسیقی یہ کون دیکھت ڈل کو کیسی کیسی یہ کون ڈی ڈل کو دل ربا مہکی مہکی یہ کون آگئی دل ربا مہکی مہکی کھنا مہکی مہکی ہوا مہکی مہکی یہ کون آگئی دل ربا مہکی مہکی یہ کون آگئی خدا جان یہ کس کس کی جان لے گی خدا جان یہ کس کس کی جان لے گی وہ بس سم ادا کھنا مہکی مہکی یہ کون آگئی دل ربا مہکی مہکی یہ کون آگئی موسیقی میرے گھر پہ آئی قاتل ادا کھنا مہکی مہکی یہ کون آگئی دل ربا مہکی مہکی ہوا مہکی مہکی یہ کون آگئی دل ربا مہکی مہکی یہ کون آگئی موسیقی تمام خوش رکھ آمیر مان آپ نے خزر ہمیں خوبصورت سنائی اور ہمارے ایک قیمتی آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا Evening special میں بہت زیادہ خوشی ہوئی Arjun thank you so much آپ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے کوئی ایک پیغام جو ہماری ویورس کو دینا چاہے پیغام کیا دے سکتے ہیں پس اپنا جو بھی کر سکتے ہیں مارے پیغام کیا دے سکتا ہوں ویورس کے بدائے دی حالات انشاءاللہ سبحانے والی تانسا ملاقات اندھی سیم ٹائم سیم چینل پہنجی محزبان اینی مستوی کے لیندہ اجازت ویدے ویدے ایک خوبصورت نگمہ جلال چانڈی ہے جو او بدنا سی موسیقی 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 موسیقی